بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کو کتنی دیر بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے سے عورت کے نماز نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے بعض اوقات کام کی وجہ سے جلدی نماز پڑھنے سے دیگر نمازی حضرات جو وقت کی پابند ہیں ان کے لئے مشکل ہوگی اس لئے نماز اپنی مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں ازان اور نماز اکامت کے درمیان ایسے دو یا چار رکعت کی مقدار فاصلہ کرنا مستحب ہے جس کی ہر رکعت میں دس آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور ہمیشہ آنے والی نمازوں کے لئے نماز کے مستحب وقت کی ریاد کریں تاکہ کھانا کھانے والے تھا پی کر فارغ ہو جائیں اور قضائے حاجت کرنے والے اپنی ضروریات سہولت کے ساتھ پوری کر کے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں عام طور پر مساجد میں نماز زہر اثر اور عشاء میں پندرہ سے بیس میٹ کا وقفہ ہوتا ہے یہ مناسب وقفہ ہے نیز نماز فجر میں اسفار کا حکم ہے اس لئے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ خوب روشنی پھیل جائے اور اتنا وقت باقی ہو اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو وضو کر کے فجر کے نماز دوبارہ وقت کے اندر سنت کے مطابق ادا کی جا سکے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مروی ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کونس عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جباب دی نماز کو وقت پر ادا کرنا پانچوں نمازوں کا وقت مقرر اور محدود ہے جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز فوت ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ نماز کو اس کے محدود وقت میں ادا کیا جائے نہ کہ قضا کر کے مقرر وقت کے بعد پڑھی جائے ابن بطال فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا تاخیر سے ادا کرنے سے بہتر ہے کیونکہ پیارا عمل ہونے کے لیے مستحب وقت کی شرط لگائی گئی ہے امام تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض نماز کی ادائیگی پر کوئی زور بھی نہیں لگتا اور درجہ بھی بہت بڑا ہے چنانچہ آدمی اس کے باوجود جان بوجھ کر اسے زیع کرتا ہے وہ اس کے علاوہ اشیاء کو زیادہ زیع کرنے والا ہوتا ہے فتح الباری نماز کو وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان نمازوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں مسلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے پبندی سے نماز پڑھتے رہے پھر کبھی کبار سست ہو جاتے ہیں یا نماز پڑھنا چھوڑ دے یا نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا نہیں کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں یعنی دیر کرتے ہیں اور ابو العالیہ فرماتے ہیں جس کے تحت وہ لوگ آتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور نہ ہی رکوع اور سجد پورا کرتے ہیں فرض نماز کو اس کے متعین اور مقرر وقت پر پڑھنا فرض ہے اور بلا عذر شریف مقرر وقت سے مقدم اور مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں میں فرض ہے قرآن کریم صورت نساء آیت نمبر ایک سو دو میں نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول اور آداب بیان کیے گئے ہیں متعدد احادیث میں نماز خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے جن سے وعدہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اور اہل جنگ کے وقت صرف نماز کی کیفیت میں تخفیف کی گجیش ہے لیکن وقت کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں بلکہ امکانی حد تک وقت کی پابندی ضروری ہے معلوم ہوا کہ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت ذرا سا کہلی بھی شکست کا سبب بن سکتی ہے اس موقع پر بھی دو نمازوں کو جمع کر کے یعنی ایک کا وقت ختم ہونے کے بعد یا دوسرے کا وقت داخل ہونے سے قبل پڑھنا جائز نہیں بلکہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے گا ورنہ وقت کے نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احضاب کے موقع پر وقت پر ادا نہ کرنے پر نماز کی قضا کی تھی اسی طرح حضر جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث متعدد صحابہ اکرام سے مروی ہے جس میں مذکور ہے کہ دو روز حضر جبریل علیہ السلام نے امامت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی پھر فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے ابو دعوت رمزی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز کو وقت پر ادا فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ غزوہ احضاب میں ایک رول شدت جنگ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اثر فوت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کذاب پڑھی اور کفار کے غروب آفتاب کے بعد خلاف سخت الفاظ میں بدعا فرمائی کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز اثر سے مشغول رکھا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے صحیح بخاری باب غزوہ الخندق صحیح مسلم غور فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریف کے سفر میں جبکہ آپ کو لولہان کر دیا گیا تھا فرشتہ نے آپ کے سامنے حاضر ہو کر ان کو کچلنے کی پیش کش کی بھی کی تھی مگر رحمت للعالمین نے ان کے لئے ہدایت کی ہی دعا فرمائی مگر غزوہ احضاب میں کفار کی مضاحمت کی وجہ سے نماز کی قضا ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان کے خلاف سخت سخت الفاظ میں بددعا فرمائی علماء امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کریں اور اگر کبھی کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اس سے پہلے فرصت میں پڑھنی چاہیے ہمارے اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش اور فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر ہر فرد وقت پر نماز کی ادائیگی کرنے والا بن جائے اور ہماری نمازیں خشو اور خضو کے ساتھ ادا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے اور تمام انسانوں کی اخروی کامیابی پوشیدہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے جب اس کو یاد آئے تو فوراں پڑھ لے اس کے سوا اس کے لئے کوئی کفارہ نہیں اللہ کا ارشاد ہے نماز کو قیم کرو میرے یاد کے واسطے بخاری اور مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ سالانہ غزوِ خندق کے دن آئے اور کفارِ قریش کو برا بلہ کہنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اب تک اثر نہ پڑ سگا حتیٰ کہ سوری غروب ہونے کو ہے عام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی اثر نہیں پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا ہم نے بھی وضو کیا اور پھر غروبِ آفتاب کے بعد عام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اثر پڑھی پھر اس کے بعد مغرب اداف فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے پھر اسے قضاء کر لے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا اور حکم کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوئی نماز نہ پڑھنے کی پانچ سزار حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے یہ اسی شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا نمبر دو اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا نمبر تین زلیل ہو کر مرے گا نمبر چار بوکھا مرے گا نمبر پانچ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بوجھے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا پروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر تین سطرے لکھی ہوں نمبر ایک اے اللہ کا حق برباد کرنے والے نمبر دو اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص نمبر تین جس طرح دنیا میں تو نے اللہ کے حق یعنی اللہ کے حق کو زیگ کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے کتاب القبر میں منقول ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں وہ بھی اس کی گرمی سے پگل جائیں گے یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں مگر یہ وہ اپنی کتاہی یعنی خطا پر نازم ہوا اور بارگاہ خداوندی میں کامل کرے فیضان نماز جلد نمبر چار سو اکتیس اللہ پاک نے حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے دعوت اپنے اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا میں اس پر غزب فرماؤں گا فیضان نماز جلد نمبر چار سو چرتالی چار سو ترتالی ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ازان کے فوراں بعد نماز پڑھنا کیسے ہیں نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے ازان تو نماز کا وقت داخل ہونے کے اعلان کے لیے اور باجمات نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے اس لئے خواتین اپنے گھروں پر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں چاہے ازان نہ ہوئی ہو لیکن مردوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت معقدہ اور واجب کے درجے میں ہے اس لئے مرد اگر بلا کسی عذر کے نماز کا وقت ہونے ہی ازان سے پہلے گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ البتہ اگر کوئی شریع عذر بیماری سفر یہ شدید بارش وقت وہ پھر گناہ نہیں ملے گا نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے ازان کا انتظار کرنا ضروری نہیں البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو ازان کا انتظار کرنا چاہیے فقط واللہ عالم اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کوئیٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کے 99